اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے about transcriptions تو transcriptions کسی کہتی ہیں فارمیشنز آف آرین ای from dna is called transcription mean dna سے آرین ای کا بننا یہ عمل کیا کہلے گا transcription کہلے گا تو dna سے آرین ای بن رہا ہے آرین ای سے کیا بن رہا ہے protein بن رہا ہے dna سے جو آرین ای بن رہا ہے یہ عمل transcription کہلے گا transcription کی عمل transcriptase insert کی طرح ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں پھر اسی طرح dna سے آرین ای آرین ای سے جو protein بن رہا ہے یہ جو پورے کا پورا جو process ہے یہ کیا کہلے گا central dog markے لے گا اچھا transcription کی عمل ویسے تو نہیں ہوگا یہ اس وقت ہوگی جب باڈی کے اندر protein وہ بننا ہو تب یہ transcription کی عمل ہوگی ویسے تو transcription کی عمل باڈی کے اندر نہیں ہوگا کیونکہ protein بننے کیلئے کس کی ضرورت ہے آرین ای کی ضرورت ہے تو یہ آرین ای کا کیسے بنیں گے اسی dna سے transcription کی process کی وجہ سے بنیں گے اب آتے ہیں کچھ points کی طرف باڈی نی کے جو ٹھیک ہیں ایک ڈبل ڈبل ڈک سے مالکیو لے ارین ای کیسے ہنگلسڈرڈ مالکیو لے تو آرین اے کسی سے بن رہے ڈی ای نی سے بن رہے تو میں ڈی ای نی کی ایک سٹرنڈ سے بن رہے ڈی ای نی کے دونوں سٹرنڈ سے آرین اے ڈی ای نی نہیں بن رہے تو اسی ڈینے میں جو دو اسٹرنٹس پایا جاتے ہیں ایک سینس اسٹرنٹ کہلے گا دوسری کو کیا کہتے ہیں انٹی سینس اسٹرنٹ سینس اسٹرنٹ اسے کہتے ہیں کورڈنگ اسٹرنٹ کو کہتے ہیں اور انٹی سینس اسٹرنٹ اسے کہتے ہیں نام کورڈنگ اسٹرنٹ کو کہتے ہیں کورڈنگ اسٹرنٹ سے مراد یہ وہ اسٹرنٹ ہے جہاں سے آرینے بنے گا اور نام کورڈنگ اسٹرنٹ سے مراد کہ یہ اس اسٹرنٹ سے آرینے نہیں بنے گا دی نے کے اندر اس کے کوڑنگ سٹریٹ میںма پر اسپیسپک ریجن موجود ہوتی ہے ایک کو کیا کہتے ہیں ایک زرکہ کرتے ہیں ایک زرکہ دوسری کو کیا کہتے ہیں انٹرون ہے ایک زرکہ کرتے ہیں ایک الینے کے کوڑنگ ریجن کو کہتے ہیں اور اب انٹرون سے کہتے ہیں نہیں کوڑنگ ریجن یا ایگزون سے مراد کیا ہے یہ وہ ریجن ہے جہاں سے آرینے بنے گا ٹھیک ہے اور انٹرومانکوڈنگ ریجن یہ وہ ریجن ہے جہاں سے آرینے نہیں بنے گا اب دیکھیں ڈی ای نی میں جب ٹرانسکرپشن کی عمل ہوگی تو ٹرانسکرپشن کی عمل ڈی ای نی کے ایک سپیسکک ریجن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس ریجن کو کیا کہتے ہیں پروموٹر کہتے ہیں پروموٹر مینی ریجن یا ٹرانسکرپشن جو وہ ریجن ہے جہاں سے ٹرانسکرپشن کی عمل سٹارٹ ہوگا اب اسے ریجن کو ایڈنیفائی کرنے کے لیے کچھ یونٹس آ جاتے ہیں یا پارٹیکلز آ جاتے ہیں جنہیں ہم سگما یونٹ یا سگما پارٹیکل کہتے ہیں یعنی یونٹ اور پارٹیکل کہتے ہیں یعنی یونٹ اور پارٹیکل کہ ریکننائز پروموٹر مینی ریجن آف ڈی ای لے یعنی یہ ایسے پارٹیکلز یا یونٹس ہوتے ہیں یہ اس ریجن کو کیا کر لیتے ہیں ریکننیس کر لیتے ہیں اس ریجن ریکننیس کرنے کے بعد پتا چلتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ اسی ریجن سے ٹرانسکریپشن کی عمل کو کیا ہونے اسٹرار کرنا ہے ٹھیک آپ کے ہمدھر آجاتے ہیں اس کے سٹیپس کی طرف ٹھیک آپ آتے ہیں اس کے ٹرانسکریپشن کی سٹیپس کی طرف آجاتے ہیں تو ٹرانسکریپشن کے سٹیپس کو رلدی میں انیگیشن، الانگیشن اور گیٹ ٹرمینیشن انیگیشن کا مطلب یہ کہ ٹرانسکریپشن کی پروسس کا کیا ہونا ہے اسٹرار کرنا ہے الانگیشن کا مطلب یہ کہ چین کا بننا ہے اور ٹرمینیشن کا مطلب یہ کہ اس پروسس کو کمپیٹ ہو کے ابھی کیا ہونا ہے رکنائیں تو انیگیشن کی عمل کہاں سے اسٹرار کرنا ہے یہ ہمیں پڑھاتا ہے کہ پرو موٹر ریجن سے انیگیشن کی عمل ہوگی تو اسی پرو موٹر ریجن کو سگمہ پارٹیکل سگمہ پارٹیکل یا سگمہ یونٹ کیسے کر لیتے ہیں اسے ریکنائز کر لیتے ہیں تو اس سے ٹرانسکریپشن کی عمل کیا ہوگا اسٹرار کر جائے گا اب اس سے بعد کیا ہوگا الانگیشن کی عمل ہوگی الانگیشن کی عمل جوانیشن کیا ہوگا چین بنتا رہتا ہے یعنی نیٹروجین سپیسزاپس میں یہ ایڈروجین بونڈ کے مل کرو ملتے جھلتے ہیں تو اس دوران ایک انزام آئے گا جسے کہا کہتے ہیں آر این اے پولیمرےز جس طرح ڈی این اے پولیمرےز یہ ڈی این اے کی چین ایلنگیشن میں سلے گا تھا اب یہ رآن پولیمریز، ارنے کی چین اینومیشن میں کیا کہہ گا؟ حصہ لئے گا جسے کیا کہتے ہیں رآن پولیمریز رنت اور تعالی حصہ ریز تین طرح کے ذریعے ہیں اس کی زیادہ کیا ہے کیو beh nit لطر کے تین آئر این ایک بوری تین رائم، مجریح و30чر perché اب مجریح عbru دین میں چین اینا گشن کی حمل رائم، رنے پولیanking کی بـ ہو رہا ہے ٹرائبوسومل آرینے میں آرینے پولیمریس بند کے دل ہوگا ٹرانسپر آرینے میں آرینے پولیمریس طریقے دل ہوگا اب دیکھیں یہ کیا چیزیں ایک ڈینے ہیں تو یہ ڈینے کی جو ریجن ہیں یہ کیا کہہ رہے گا پروموٹر ریجن پروموٹر ریجن سے کون سی عمل ہو سٹارٹ ہوگی ایڈیشن کی عمل سٹارٹ ہوگا مین ٹرانسکرپشن کی عمل یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس پروموٹر ریجن کو ریکنس پون کرے گا 수�ما پارٹیکل یا سگما یونٹ کلے گی یہ پروسٹس سٹارٹ کہاں پہ ہو رہا ہے نیوکلیس کے اندر ہی ہوگا کیونکہ ڈینے سیل کے نیوکلیس کے اندر ہی موجود ہے تو جو یہ پروسٹس سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ڈینے یہاں سے انزپ ہو جائے گا ٹڈینے سگمہ پارٹیکل یا سگمہ یونٹ کر لے گی یہ پروسیس سٹرٹ کہاں پہ ہو رہا ہے نیوکلیس کے اندر ہی ہو گا کیونکہ دی اینے سیل کے نیوکلیس کے اندر ہی موجود ہے تو جو یہ پروسیس سٹرٹ ہو جائے گا تو یہ دی اینے یہاں سے انزپ ہو جائے گا دی اینے یوں پر جائے گا تو اس کے بعد پر کونسی عمل ہوگی یہ الانگیشن کی حمل ہوگی الانگیشن کی حمل کس چیز کی طرور ہے رنے پولیمریز کے درو آ دو مہر گلے رنے تینہیں تو رنے پولیمریز بھی تیننی میسنجر رنے پولیمریز ایسی بنوٹ سے بنوٹ سے بنوٹ سے بنوٹ سے آ دو اarella پولیمریز تیسے اب فرسیل کر دی ہے یہاں پر رنے پولیمریز انزائیم آیا ہے یہ کام کیا کر لیتا ہے اسے سٹارٹ کر لیتا ہی کام شروع میں سٹارٹ ہوگیا ہے تو اس کی پرو موٹر سے اب یہ کہاں اگر کہ یہاں اعلانگیشن کے عمل کرے گا اب کے اسے یہاں کو پہ خم tääلی مجھے ہوئے جاؤں پہ جاری بی sentáriosین کو جندھیں یہاں پہ خمチャرraine ہے کہ یہاں کے گوانپسے ہیں یہاں پہاہاں پہ Typing 예رین کو لیکن ایک بات یاضح رہنیں آرنے میں Typing نہیں ہوگا Typing کی جگہ کیا موجود ہے یوراسل موجود ہے ایڈین کی ساتھ کھی آپ لے گا یوراسل پھر اس گوانپسے کے ساتھ کھی آپ لے گا سائٹوسین کے ساتھ گوانی پھر تائمین کے ساتھ ایڈینین کو ملائے گا پھر اسی طرح ایڈینین کے ساتھ دیگا سے اب یہ پروسس چلتا رہتا ہے یہ چین ایلمگیشن کی عمل ہوتے رہتی ہے پھر آخر طرح کیا ہوگا کہ یہاں پہ اب یہ آرین ای پولیمریز انزیم اپنا کام کر رہا ہے تو یہ رک رہا نہیں ہے اب کیا ہونا ہے کہ اسے روکنا ہے کیونکہ ٹرانسکرپشن کی پروسس کو سٹاک کرنا ہے کہ تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے آرین ای تیار ہو جائے تو اس دورا کیا ہوگا کہ ترمینیشن کے عمل ہوں کی ترمینیشن میں کیا ہوگا ہے یہ کہ ایئرپن لائک سٹکچر بنے گا ایئرپن لائک سٹکچر بنے گا ایئرپن لائک سٹکچر کیا کرے گا کہ اس آرین ای پولیمریز انزیم کو پکڑ لے گا اس کو پکڑنے کی وجہ سے تو پھر یہ آرین ای پولیمریز انزیم مزید آگے نہیں جائے گا تو یہ پروسس سٹاک ہو جائے گی تو اس طرح ٹرانسکرپشن کی عمل